موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین آج کا ہمارا سبق سبق نبر دس آئیے نماز سمجھئے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے یہ ہمارا دسما سبق ہے اس سبق میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلی بات قرآن مجید سمجھنا آسان ہے اس کے متعلق ہم قرآن مجید سے مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں آج جو آیت آپ کے سامنے یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ سورہ قبر کی آیت ہے اس آیت میں اللہ حب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْمِ مُدْدَكِّرِ کہ البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو لِلذِكْرِ نصیت کے لیے نصیت حاصل کرنے کے لیے کہ قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس سے کوئی نصیت حاصل کرے اس کے لیے قرآن آسان ہے فَهَلْمِ مُدْدَكِّرِ تو ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا ہے تم میں سے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا اور اللہ رب العالمین انسان کا خالق اور مالک ہے اور جس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا جس اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا جس اللہ نے ہمارے لیے یہ کتاب کتابِ ہدایت بیجی تو اس نے فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے یہ مشکل نہیں ہے لہٰذا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا نہائیت آسان ہے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے آپ اس کو کھول کے پڑھیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا جی تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورة الاخلاص سورة الاخلاص آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں اور یقیناً آپ سب لوگوں کو آتی ہوئی سورة الاخلاص سب کو آتی ہے اس سورت کو سورة الاخلاص کہا جاتا ہے کونسی سورت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد یہ سورت اس کو سورہ الاخلاص کہا جاتا ہے اور آج کے لیسن میں ہم اسی سورت کو پڑھیں گے اور گرائمر میں پڑھیں گے عمر اور نہیں اس سے پہلے آپ فیل ماضی پڑھ سکے فیل مدارے آپ نے پڑھ لیا اب فیل عمر اور فیل نحی یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ نکاتِ تعلیم یا شوق یعنی کچھ ایسے نکات آپ کو بتائے جائیں گے کہ جن کے ذریعے آپ کے اندر شوق پیدا ہو قرآن سمجھنے کا قرآن سیکھنے کا کہ آپ کتنے قابل ہیں اور کس طرح سے آپ کا دماغ تیزی کے ساتھ نیل فاظ کو پک کرتا ہے اور کیسے آسانی کے ساتھ آپ اس قرآن کو سیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے اور آج ہم کتنے لفظ سیکھیں گے دو نے الفاظ only two صرف دو الفاظ سیکھیں گے اس سے پہلے سبق میں سبق نمبر نو میں ہم نے تین الفاظ سیکھے تھے اور آج ہم کتنے سیکھیں گے دو الفاظ نے سیکھیں گے اور یہ دو الفاظ قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں چار سو بتیس بار آئے ہیں 432 ٹائنز قرآن مجید میں یہ آئے ہیں جی تو اس طرح ٹوٹل الفاظ کتنے ہو جائیں گے جو آج تک ہم سیکھ چکے اس سبق سمیر 61 59 کل کمپلیٹ ہوئے تھے اور آج کے سبق کو ملا کر کتنے ہو جائیں گے 61 61 سیکھیں گے اور یہ قرآن مجید میں کتنی بار آئے چھبیس ہزار آٹھ سو بٹالیس بار آئے ہیں چھبیس ہزار آٹھ سو بٹالیس بار یہ سیکھٹی ون الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اور پھر قرآن مجید کے کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں چار ہزار پانچ سو الفاظ ہیں جو رپیٹ ہو کر بار بار تقرار کے ساتھ تقریباً اٹھتر ہزار بار آئے ہیں جے تو اس طرح آج کے سبق کے اختتام پر ہم کتنے الفاظ سیکھ لیں گے 61 سبق کی ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدُ جی تو یہ سورت اس کا تعارف اس کا نام کیا ہے سورة الاخلاص اس سورت کا نام سورة الاخلاص اور یہ ابتدائی مکی سورت ہے مکی سورت اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی مکی سے آپ کو پتا چل جائے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے تو خیر اس میں ایک بہترین قول یہ ہے کہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی سورت ہے اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی سورت ہے تو یہ سورت ابتدائی مکی سورت ہے یعنی مکہ میں ابتداء میں یہ نازل ہوئی اس کا نام کیا ہے اخلاص اخلاص کا کیا مطلب ہے کہ جو کوئی سمجھ کر پڑے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا اس لئے صورت کا نام کیا ہے صورت الاخلاص لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو وہی تمہارا معبود ہے تو وہ کس کی طرف بلاتے ہیں اس کے جواب میں یہ بہترین صورت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اور پھر یہ ایسی صورت ہے جس کو قرآن کریم کا ثلث کہا گیا ہے قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے عجر میں فضیلت میں معنی میں قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بہت زیادہ آیات توحید کے مطلقہ ہیں اور یہ صورت بھی توحید پر مشتمل ہے تو اس لئے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے صرف یہ ایک صورت صورہ اخلاص اور یہ بھی اس کی فضیلت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوہ صحابہ اکرام کو فرمایا اخشدو جمع ہو جاؤ اے اجتمیو جمع ہو جاؤ فحشد الناس لوگ جمع ہو گئے کہ کوئی اہم بات ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقرع علیکم ثلث القرآن میں تم پر ابی ثلث القرآن قرآن کا تہائی حصہ پڑھوں گا قرآن کا تہائی حصہ کتنا بنتا ہے تیس سپارے ہیں تو تیسے حصہ کتنا بنے گا دس سپارے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے پھر واپس آئے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ اللہ کے رسول گھر میں گئے تھے جبیر علیہ السلام آئے ہوں گے وحی نازل ہوگی ہوئی ہے تو اب اللہ کے رسول اس وحی کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ثلث القرآن کیا ہے اور جب آقا علیہ السلام باہر آئے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر ثلث القرآن قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں گا تو وہ سورہ اخلاص ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَد اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ فرمایت ثلث القرآن قرآن کا تیسرا حصہ ہے اور اس کے بعد دعوت کے مدان میں آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ معبود کون ہو سکتا ہے یہ بہترین کسوٹی ہے آپ کسی کو دعوتِ توحید پیش کر رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے یہ صورت پڑھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ معبود کون ہوتا ہے معبود کی صفات کیا ہوتی ہیں تو یہ ایک بہترین کسوٹی ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اس کو پڑھا کرتے تھے اور فجر کے بعد تین بار اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد یا شام کے ذکار میں اگر آپ اس کو شامل کر لے تو اصل کے بعد بھی پڑھا جا سکتی ہیں تو شام کو تین بار آقا علیہ السلام اس صورت کو پڑھا کرتے تھے اس سے بھی اس کی فضیرت ظاہر ہوتی ہے اور یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور فجر کے بعد تین بار اور اسی طرح مغرب کے بعد تین بار مغرب اور فجر کی دو سنتوں میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے فجر کی دو سنتیں اس میں پہلی میں سورہ کافرون دوسری میں سورہ اخلاص اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد فرض کے بعد دو جو سنتے پڑھ جاتی ہیں اس میں بھی آقا علیہ السلام سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے جی تو اب ہم اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے قل ہوا اللہو احد قل کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے ہوا یہ آپ نے پڑھا ہے پہلے بھی ہوا ہوا ہم ہوا کا مطلب کیا تھا وہ ہوا اللہو وہ اللہ احد ایک ہے جی قل کا مطلب کہہ دیجئے قرآن میں یہ لفظ سینکڑوں بار آیا ہے سینکڑوں بار یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے قل دیکھ رہی جی آخری سپارے میں قل یا ایوہ الكافرون قل ہوا اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور اس کے علاوہ کتنے مقامات ہیں سینکڑوں بار یہ لفظ آیا ہے قل جب آپ کو اس کا معنی آ جائے گا قل کا مطلب تو جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے قل کا لفظ آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے جی ہوا اللہو وہ اللہ ہے احد ایک اکیلہ صرف اللہ کے لئے یہ لفظ استعمالت ہے احد کہ وہ ایک ہے وَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدْ اور یہاں پر کیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد کہ ایک اکیلہ اللہ ہے اور قرآن مجید میں یہ ایٹی ون سے زائد مرتبہ آیا ہے جی ایک آسان فارمولا ام نے پہلے اسباق میں یہ آپ سے ڈسکس کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے لانا ہے اس کے لئے کچھ نکات آپ کو بتائے تھے راست یعنی ڈریکٹ آپ کا قرآن سے تعلق ہو پرسنل شخصی تعلق ہو تیشدہ پلینٹ کہ جس طرح ہم کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے والے کا نام اور سننے والے کا نام لکھا ہوا ہے ہر ہر آیت پر ہر ہر لفظ پر لکھا ہوا ہے سننے والے کا اور پڑھنے والے کا نام اللہ کی طرف سے یہ تیشدہ ہے اور متعلق کہ یہ قرآن ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے ریلیونٹ یہ نہیں ہے کہ یہ آیات کفار کے مطالق یہ مشرقین کے مطالق یہ اہلِ عرب کے مطالق یہ اہلِ مکہ کے مطالق یہ اہلِ مدینہ کے مطالق تو میرے لئے آپ نے اس پہ غور کرنا ہے سمجھنا ہے کہ میرے لئے اس میں کیا سبق ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کی سمجھ نصیب کر دے اور دعا ہی کافی نہیں ہے بلکہ احتساب بھی کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے اگر میں اس میں ناکام ہوں تو پھر پلاننگ بنائیے کہ اس ہفتے میں آج سے اس مہینے میں میں قرآن مجید سمجھنے کے لئے اتنا وقت نکالوں گا اور پھر اگر آپ اس میں کامیاب ہوگئے تو اس کی تبلیغ کرنی ہے لوگوں کو پڑھانا ہے لوگوں کو سکھانا ہے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے اس لئے آپ کو کسی کی ضرورت ہے کلاس میں ترکیز کی ضرورت ہے توجہ کی ضرورت ہے کہ توجہ سے آپ سنیں گے تو تب آپ یہ کام کر سکیں گے اور پھر فہم کی بھی ضرورت ہے اور تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کو سنیے پڑھئے تصور کیجئے کہ ہم کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین جو خالق ہے جو مالک ہے اس کا کلام ہم سن رہے ہیں یا اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر یہ احساس پیدا کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں اگر ہمیں اسلام کی عظیم کتاب قرآن مجید جو ہمارے گروہ میں موجود ہے ہمیں اس کی سمجھ ہی نہ آئے تو پھر ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے مطالق کچھ جانتے ہیں جی اس آیت میں ہماری اصباق کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں کیا فرمائے قُلْ ہُوَ اللَّهُ أَحَد تو اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس کی کسی سے رشتداری نہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ذات میں وہ اکیلہ ہے کسی سے اس کی کوئی رشتداری نہیں ہے وہ اکیلہ ہے یہ بات ہمیں اس آیت سے سمجھ آگئی دوسری چیز کہ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں اللہ کی جو صفات ہیں جیسے اللہ کی صفت ہے عالم الغیب عالم الغیب والشہادتی ہور رحلان الرحیم کہ وہ غیب کو جاننے والا ہے ظاہر کو جاننے والا ہے تو علم غیب یہ کس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی تو اس میں اس کا کوئی اور شریک نہیں ہے سورہ عنعام میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رشاہت فرمائے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو کہ غیب کی جامعی اللہ کے پاس ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا غیب کو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وہی ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو سمدر میں وہی اس کو جانتا ہے تو غیب کو جاننے والا کون ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا جو غیب ہے جو پوشیدہ ہے جو کل کی بات ہے جو مستقبل کی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ رب العالمین وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ سمندر میں ہے سب کو جانتا ہے اس سے کوئی مخفی نہیں ہے وہ جاننے والا ہے وَمَا تَسْقُتُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا اور اگر ایک پتہ بھی زمین پر گرتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور ایک دانہ جو زمین کے اندر موجود ہے باہر نہیں ہے زمین کے اندروں میں موجود ہے اور اسی طرح کوئی خشک چیز ہو کوئی تر چیز ہو اس کی کتاب میں واضح کتاب میں اللہ تعالی نے اس کو لکھ دیا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا تو یہ اللہ کی صفت ہے تو جیسے اللہ ذات میں اکیلہ ہے ایسے ہی اپنی صفات میں اکیلہ ہے اللہ تعالی جیسا کوئی نہیں سن سکتا اللہ تعالی جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اس عقیدے کو اپنائیے اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں لیکن آپ کا سننا اس کی کوئی حصیت نہیں ہے آپ یہاں پر بات سن رہے ہیں باہر جو کچھ ہو رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں جتنی مخلوقات ہیں جتنے پکارنے والے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف انداز میں اور مختلف اوقات میں ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَئِ وَهُوَ السَّرِيُ الْبَصِيرِ اس کی مثل کچھ نہیں ہے اس کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی کہ کیسے سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے لیکن اس جیسا کوئی اور سن نہیں سکتا وہ ذات میں بھی اکیلہ اور صفات میں بھی اکیلہ اللہ تعالیٰ کی حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اَن تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ اللہ کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ انسان کو جیسے صرف اس اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھا رہے تو حقوق میں بھی اللہ تعالیٰ کے الہ ہے اس کے ساتھ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا دعا کرنا عبادت ہے یا نہیں کیا خیال ہے دعا کرنا اس کے بارے میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعا ہوا العبادت دعا ہی اصل عبادت ہے مانگنا یہ عبادت ہے لیکن جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لئے کی جائے گی جیسے سجدہ اللہ کے لئے رکوع اللہ کے لئے قیام اللہ کے لئے نماز اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے یہ اللہ کے لئے ہونے چاہئے اور پھر آپ مانگتے کیسے ہیں یا اللہ تو عطا کر دے اور اگر یہی ہاتھ آپ نے کسی اور کے سامنے پھلا دیئے تو یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا آپ نے اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کیا یا نہیں کیا یا اللہ مدد کی جگہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غوث عاظم مدد یا حسین مدد مسلمہ یہ نعرے لگاتے ہیں اور پھر یہ بھی پڑھتے ہیں اللہ عبادت کسی کی نہیں کریں گے خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں اور پھر مدد بھی گاروں سے مانگی جاتی تو اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں نہ حقوق میں اسی کے سامنے سر جکے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو نہیں جکانا یہ سر اس نے دیا ہے اسی کے سامنے جکایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں یہ کائنات کس کی ہے یہ زمین کس کی یہ آسمان کس کا اس رب کی زمین پر قانون غیر کا زمین کو بنانے والا وہ اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ اور جس اللہ نے اس عرض و سما کو بنایا ہے تو قانون بھی اسی کا چلنا چاہیے جو قانون اس نے دیا ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے اور اس میں کسی دوسرے کو شریک ٹھرانا یہ بھی درست نہیں ہے جی تب دعا کیجئے کہ اے اللہ مجھے صرف اپنی ہی عبادت کی توفیق دے میں اگر فرما بردار ہوں تو تیرا عبادت کرنے والا ہوں تو تیرا سر میرا جھکے تو تیرے سامنے آج جی انکساری ہو دعا کروں تو تلسے بات مانو تو تیری تیری اطاعت تیری فرما برداری یہی میری زندگی کا مقصد ہے یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما اور پھر جب آپ نے دعا کر لی اب ذرا احتساب بھی کیجئے سوچئے کہ کیا ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں یا اپنے نفس کی بھی مانتے ہیں اگر آزان کی آواز آجائے حیعالی الصلاح نماز کی طرف آؤ یہ ندال گانے والا اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے یہ معزن آپ کو اللہ کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہا ہے اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اللہ تیری عبادت کروں گا اب آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنے نفس کی بات کو مان کر اپنے بستر پر لیٹے رہتے ہیں یا اپنے نفس کی بات کو مان کر اپنی جاپ میں مشغول رہتے ہیں اپنے نفس کی بات کو مان کر اپنی سٹڈی میں مصروف رہتے ہیں اپنے کاروار اور وزنس میں مصروف رہتے ہیں عبادت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانا جائے اللہ کے ہر آرڈر کو تسلیم کیا جائے صلی تسلیم خم اس کو قبول کیا جائے اللہ رب العالمین نے قرآن مزید میں فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ حَوَاهُ کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا دیا ہے اپنا معبود بنا دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے کیسے عبادت کرتا ہے ایک طرف رب کا حکم ہے ایک طرف اس کے نفس کا حکم ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور پھر بسوقات کیا ہوتا ہے انسان شیطان کی عبادت کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے اَلَمْ اَهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اَنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِينَ اور میں آئے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی اَنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُّبِينَ وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے آج شیطان کی عبادت کو مان کر تم اللہ کی عبادت کو ترق کر دیتے ہو جو تمہارا واضح دشمن ہے عبادت کا لفظ استعمال ہویا شیطان کی عبادت کا کیا مطلب ہے شیطان کی عبادت کو مان لینا رب کے فرمان کو پسے پوچھ دال دینا اللہ کے آرڈر کو جٹلا دینا اللہ کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دینا شیعتین کی بات کو مان لینا یہ گویا کہ شیطان کی عبادت کرنا ہے اب دیکھئے سوچئے کیا ہم شیطان کی عبادت تو نہیں کر رہے اپنے نفس کی خاشات پر عمل تو نہیں کر رہے اور پھر اگر ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں وجہ کیا ہے وجوہات کو تلاش کیجئے کیا وجہ ہے خراب دوست خراب چیزیں انٹرنیٹ ٹی وی سوشل میڈیا یوٹیوب فیس بک ٹیوٹر یہ چیزیں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں وہاں سے شیعتین کی باتیں یا رب رحمان کی باتیں تو اگر ان چیزوں نے آپ کو خراب کر رکھا ہے تو پھر احتساب کیجئے اور پلیننگ کیجئے کہ میں ان چیزوں کو ترق کروں گا پلین بنائیے خالص اللہ کی اطاعت کا اور پھر جب آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں تو پھر اتنا ہی کافی نہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں بس اتنا کافی ہے نہیں اس صورت میں کیا درس ہے قل کہہ دیجئے تبلیغ کیجئے بلغ پہنچا دیجئے بلغو عنی ولو آیا ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دو جی اللہ اللہ تعالی بے نیاز ہے بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے بے نیاز کہتے ہیں سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں کسی کا محتاج نہیں ہم سارے فقیر ہیں وہ غنی ہے ہم سارے منگتے ہیں وہ دینے والا ہے ہم سارے ہماری کوئی حسیت نہیں وہ سب کا خالق مالک آقا داتا ہے اللہ السمد بے نیاز ہے تصور کیجئے کہ سارے انسان اور ساری مخلوقات اس کے کرم سے زندہ ہیں اور اسی سے بھیک مانگ رہے ہیں ساری مخلوقات اور سارے انسان اس سے بھیک مانگ رہے ہیں پھر دعا کیجئے اے اللہ تم میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے آئے تک آپ کی ضرورتوں کو میری ضرورتوں کو کون پورا کرتا رہا ہے انسان تو نراض ہو جائے تو دینے سے انکار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے کافروں کو بھی عطا کرتا ہے آئے تک وہ رب ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا اللہ آگے بھی کسی کا محتاج نہ کر تو سب کو دینے والا ہے تو اللہ السمد تو بے نیاز ہے تو مجھے اپنا محتاج بنا کر رکھ اور میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا کسی کا محتاج نہ رکھ جی تصور احساس اور دعا کے ساتھ اس جملے کی پریکٹس کیجئے اللہ حسامت تصور کیجئے کہ رب العالمین کتنا عظیم ہے پوری کائنات کے انسانوں کو پوری کائنات کے جنوں کو پوری کائنات کے پرندوں کو پوری کائنات کے ہوانات کو پوری کائنات میں جو سمندر کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں اور دگر مخلوقات ہیں بے شمار مخلوقات ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ الہ العالمین ہے اور اس کے ساتھ جس کا کنٹکٹ ہو اس کے ساتھ جس کا تعلق اور رابطہ ہو جو تمام مخلوقات کو دینے والا ہے کیا وہ مجھے اور آپ کو نہیں دے سکتا اسے کسی کی ضرورت نہیں ہم اس کے محتاج ہیں پھر اس احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا محتاج بنا کے لکھ کسی کا محتاج نہ بنا لم یلد ولم یولد اس نے نہ اس نے کسی کو جنا ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا یلد کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے جنا لم کا مطلب ہے نہیں یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا اور یہ لفظ قرآن مجید میں تین سو سنتالیس بار سے زائد مرتبہ آیا ہے جی یلیدو اصل میں فیل مزارے ہے اس کا مطلب کیا ہوگا مزارے کا مطلب ہے وہ جنتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کیا مطلب کیا لم یلد اس نے نہیں جنا تو فیل مزارے سے پہلے جب لم آ جائے تو اس میں کچھ چینجنگز آ جاتی ہیں تبدیلیاں آ جاتی ہیں وہ تبدیلیاں کس طرح کی ہیں چار طرح کی ہیں یالیدو تھا اس میں تبدیلی آگئی لم کیا آنے کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی فیل مزارے پر آتا ہے لم جو ہے وہ ہمیشہ فیل مزارے پر آئے گا آپ پڑھے چکے ہیں پشلے سبق میں ماضی پر نہیں آئے گا ہمیشہ فیل مزارے پر آئے گا دوسری بات فیل مزارے کو ماضی کے معانی میں کر دیتا ہے یالیدو کا مطلب ہے وہ جنتا ہے لم یلد آئے گا تو اس نے نہیں جنا ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور فیل مزارے کے آخر میں جزم دیتا ہے یلد اتھا تو کیا ہو گیا یلد اور فیل مزارے کو منفی کر دیتا ہے نفی کا معنی آ جاتا ہے یہ چار چیزیں ہیں یاد رکھیں ہیں فیل مزارے پر آتا ہے فیل مزارے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے فیل مزارے کے آخر میں جزم دیتا ہے اور فیل مزارے کو منفی کے معنی میں کر دیتا ہے تو لم یلد کا مطلب ہوگا کہ اس نے نہیں جنا جی تو لم کا مطلب ہوتا ہے did not یعنی اس نے نہیں جانا ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور لفظ لم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے will not جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمیانا فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَاتَّقُ النَّارِ اللَّتِي فرمیانا کہ اگر تم نے نہیں کیا وَلَنْ تَفَعَلُوا تم ہرگز نہیں کر سکوگے مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو لم کا مطلب ہوتا ہے will not وَلَمْ يُولَدْ وَاو کا مطلب اور لم کا مطلب نہ ہی يُولَدْ وَجَنَا گیا ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس یہ دیکھیں والد والدہ والدین اولاد ولادت ملاد یہ لفظ تمام ایک ہی بات ہے والدہ یلیدو یہاں سے یہ نکلے ہیں یلیدو وہ جنتا ہے ایکٹیو وائس جب لم یلید کریں گے اس نے نہیں جنا وَلَمْ يُولَدْ اور یہ کیا ہے پیسیو وائس اس کو عربی ذبان میں کہتے ہیں معلوم اور مجہول فیل معلوم اور فیل مجہول تو نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین اکیلہ ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو ایک سو پچاس کروڑ عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ کیا کہتے ہیں عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اب مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے قُل کہہ دے اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ اس سے اولاد پیدا ہوئی ہے نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اس پیغام کو تمام عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے مسلمان کی میری اور آپ کی قُل کہہ دو لم یلد ولم یولد اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یہ جو تمہارا عقیدہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کی تصحیح کرو ولم یکن لہو کفون احد آخری آیت ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا ہم سر احد کوئی احد کا مطلب ہوتا ہے ایک یعنی کوئی بھی اس کا ہم سر نہیں ہے واو کا مطلب اور لم کا مطلب نہیں یکن ہے لہو لہو یا ہم نے پڑھا تھا لہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا لہو اس ایک کے لئے لہم ان سب کے لئے لکا لکم لی ان لنا ٹھیک ہے اس کی مثال ہم نے آپ کو کیا یاد کروائی تھی لکم دینکم ولی دین اس کا مطلب ہے اس کا اس کے لئے یعنی اس کا کوئی ہم سر نہیں ہم سر کہتے ہیں برابری احد کوئی یعنی ایک ہی صورت میں شروع میں اس بات کا لفظ استعمال ہوا جملہ اور آخر میں منفی والا قل ہو اللہ احد کہ اللہ تعالی ایک ہے اکیلہ ہے صرف اللہ تعالی کے لئے احد قل ہو اللہ احد اور آخر میں کیا کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ قُفُواً احد کہ اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے تو پہلا اس بات تھا کہ وہ اکیلہ ہے اور پھر نفی کر دی کہ اس کا کوئی ساتھ ہی نہیں وہ اکیلہ ہی ہے اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے ایسے اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ وہ ذات میں اکیلہ ہے وہ صفات میں اکیلہ ہے وہ حقوق میں اکیلہ ہے اور وہ اختیارات میں اکیلہ ہے نہ ہی ذات میں نہ ہی صفات میں نہ ہی حقوق میں نہ ہی اختیارات میں کوئی بھی نہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں کیا خیال ہے اب اس چیز کو ذہن میں بٹھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈرتے ہیں کوئی نہیں ہونا چاہیے کسی اور سے امید ہے کہ کوئی اور بھی کچھ دے سکتا ہے کوئی اور بھی کچھ کر سکتا ہے بگڑی بنا سکتا ہے کشتی پار لگا سکتا ہے اولاد دے سکتا ہے بارش نازل کر سکتا ہے مسیبت سے بچا سکتا ہے ہے کوئی اور کوئی نہیں ہے اور کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں اور وہ بڑا طاقتور ہے اللہ سے بڑا کوئی طاقتور ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں اللہ تُو میرے لئے کافی ہو جاؤ اور جس کے لئے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت واقع نہیں رہتی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اب ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے یہ دیس صحیح البخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیجا جی صحیح البخاری میں اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةً وَقَانَ يَقْرَعُ لِي أَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدَ آقا علیہ السلام نے ایک لشکر میں ایک امام کو ساتھ بیجا یعنی ان میں سے ایک کوئی امام بنایا کہ آپ نے امامت کروانی ہے تو ایک لشکر روانہ کیا وہ جو امام صاحب تھے وہ جب بھی نماز پڑھاتے جماعت کرواتے سورہ فاتحہ پڑھتے اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے اور پھر رکت کا اختتام کس پر کرتے قرآن کا اختتام قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَاحَدْ دوسری رکت میں پھر ایسا ہی کرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آکر آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ صحابی ایسے کیا کرتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پوچھو سلوہ کہ وہ ایسے کیوں کیا کرتا تھا جب پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفت موجود ہے اللہ رب العالمین کی توحید والی صورت ہے کہ وہ اللہ اکیلہ ہے قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنْ أَحَدْ اس توحید والی صورت سے مجھے محبت ہے اس میں رحمان کی صفت ہے مجھے اس سے محبت ہے اللہ کے رسول اللہ عنہ فَأَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ اس کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے یہ اتنی عظیم صورت ہے اللہ کی توحید جس انسان کے دل میں بیٹھ جائے جو توحید کو اپنا لے جو شرق سے بری ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کی منازل بھی اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتے اس لئے شرق و ظلم عظیم کہا اِنَّ شِرْقَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور پھر فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَعَ کہ شرق کو اللہ نہیں معاف کریں گے اس کے علاوہ جس کناہ کو چاہیں معاف کر دیں گے لیکن دنیا میں موقع ہے انسان توبہ کرے شرق کو بھی توبہ سے معاف کروایا جا سکتا ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے تو اس صحابی نے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے اس صورت سے تمہاری محبت نے جنت میں داخل کر دیا ایک روایت کی الفاظ نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت کی ویسے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے توحید کی نعمت کی جس کو قدر ہو اس کو بے انتہا خوشی ہوگی کہ یہ کتنی عظیم صورت ہے اہم نئے الفاظ جو آج ہم نے سیکھے آہت ایٹی فائب ٹائمز قرآن مجید میں کتن دفعہ آیا ہے پچاسی سے زائد مرتبہ آہت کا لفظ ہم نے کہا تھا آج کی صورت میں ہم دو لفظ سیکھیں گے ایک سیکھا آہت اور قرآن مجید میں ایٹی فائب قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَاحَدْ ان دو مثالوں کے ساتھ آپ نے اس لفظ کو یاد رکھنا ہے اور لم یلد ولم یولد اور یہ لفظ قرآن مجید میں تین سو سنتالیس بار آیا ہے اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں گرامر میں ایک گیری سانس لیں اور ساری مشک ٹی پی آئی کے طریقے سے کریں جی گرامر میں آج ہم سیکھیں گے تین حروف فائن لام سے عمر اور نہیں کے مختلف سیکھوں کو بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے سیکھنے لفظ قرآن مجید میں ان نمونوں پر موجود ہیں عمر اور نہیں فائن لام آپ پڑھ چکے ہیں فعال فعل ماضی اور فعل ماضی عموما تین حرفی ہوتے ہیں تو اس سے ہم نے بنانا کیا ہے فعل عمر تو کیسے بنے گا اس کے شروع میں حمزہ لگا دیں تو فعال سے کیا ہو گیا افعل اور جمع کے لیے فعالو استعمال ہوتا ہے ماضی میں تو اس سے عمر کیسے بنے گا افعلو شروع میں حمزہ لگا دیا افعل اور افعلو بہت آسان ہے اور نہیں کیسے بنے گا آپ نے فیلم ماضی سے فیلم مضارے بنایا تھا تو فعلتا سے تفعلو بنا تھا اب نہیں کیسے ہوگا لا تفعل اور لا تفعلو واحد کے لیے لا تفعل تو نہ کر اور جمع کے لیے کیا ہوگا لا تفعلو تم سب نہ کرو اور افعل کا مطلب عمر آپ کی سکوارڈر دے رہے ہیں کہ کر جیسے ہم نے بڑا قل یہ بھی فعل عمر ہے قم یہ بھی فعل عمر ہے اقرأ بسم ربک اللہ زی خلق اقرأ یہ بھی فعل عمر ہے تو اس کی پریکٹس آپ ایسے کریں گے افعل عمر ایک کے لیے افعلو سب کے لیے افعل افعلو اور نہیں کی پر پریکٹس لا تفعل لا تفعلو بہت آسان ہے لا تفعل لا تفعلو اسی پیٹرن پر قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ہیں جی تو یہ گردان پوری کی پوری جتنا سبق ہم نے پڑھا فعل ماضی کی اس کی پریکٹس کر لیں فعل فعلو فعلت فعلتم فعلت فعلنا یہ فعل ماضی فعل مضال فعل عمر اور فعل نہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے ہم نے ان الفاظ کو اسم کے ساتھ ملا کر سکھتا اب ہم ان کو افعال کے ساتھ ملا کر سکھیں گے اسم کے ساتھ ملا ہے جیسے ربوہو ربوہم ربوکا ربوکم ربی ربونا ایسے کتاب اسم ہے کتابوہو کتابوہم کتابوکا کتابوکم کتابی کتابونا اب فعل کے ساتھ کیسے ملاتے ہیں اس کو یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ اسم کے ساتھ جیسے ربوہو تو معنی کیا ہوگا جب آپ کہیں گے ربوہو اس کا رب کتابوہو اس کی کتاب تو اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب کا مالک ہے ملکیت ظاہر ہوتی ہے یہ الفاظ جب اسم کے ساتھ آئیں تو تعلق یا ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں رب وہ اس کا رب کتاب وہ اس کی کتاب یعنی یہ اس کے مطالق ہے یا یہ کتاب اس کا مالک یہ ہے لیکن جب فیل کے ساتھ یہ آئیں گے ہو یا ہم کا کم یی نا تو اس وقت کیا مانا ہوگا وہ دیکھتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے خالا کا اس نے پیدا کیا اور جب لگا دیں گے آپ آخر میں ہو تو مانا کیا ہوگا اس کو خالا کا ہو اس نے پیدا کیا اس کو یہ الفاظ جب فیل کے آخر میں آئیں تو اس شخص کا بتاتے ہیں جس کے اوپر فیل کا اصل پڑا ہو مطلب کیا ہے کہ یہ مفعول بھی ہی بن جاتے ہیں تو جیسے خالا کا ہو اس نے پیدا کیا اب پیدا کرنے والا کون ہے خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے وہ فعال اور جو پیدا ہوا وہ کیا ہے وہ مفعول ہیں اس پر فیل کا اثر ہوا خالا کا ہو اس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں اسے طرح آپ یہ ایک اور مثال سمجھ لیں وَرَبَهُو مطلب کیا اس نے مارا اس کو اب ذرب کا اثر کس پہ ہوا اس پر اس کو مار پڑی تو یہ مفعول بھی ہی ہوگا اور جب فیل کے ساتھ ملتا ہے ہو یا ہم تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس کو اور مفعول بھی ہی بن جاتا ہے مفعول کو ظاہر کرتا ہے اور جب اسم کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تعلق اور ملکیت کو ظاہر کرتا ہے جی اب اسم کی مثال یہ ہے رَبُّهُ رَبُّهُم اس کی پریکٹر سے ایک دفعہ کر لیتے ہیں رَبُّهُ رَبُّهُم رَبُّكَ رَبُّكُم رَبِّ رَبُّنَا اور پھر کے ساتھ خَلَقَهُ خَلَقَهُم 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 خَلَقَكَ خَلَقَكَ خَلَقَكُم خَلَقَنِ خَلَقَنا جی افعال کے ساتھ ہُو اُسے ہُم ان کو کَا تُمْهِ کُم تم سب کو نی مجھے اور نا ہم ہے جب پھر کے ساتھ ہا هُم کَا کُم نی نا آتے ہیں تو ابجیکٹ یا مفہول بھی بن جاتے ہیں ایک ہوتا ہے سبجکٹ اور دوسرا کیا ہوتا ہے ابجیکٹ سبجکٹ فائل اور ابجیکٹ مفہول تو جب یہ فعل کے ساتھ آئے تو ان کا معنی ہوگا کو کا معنی اسے ہم کا معنی ان کو تو یہ ابجیکٹ بن جاتے ہیں مفہول بھی ہی بن جاتے ہیں جیسے hunter اور اسی طرح دیگر مسائلے ہیں نکتہ تعلیم ٹیم بنائیے ٹیم بنانے میں بہت سارے فوائد ہیں آپ اگر فٹوال کھیلتے ہیں اکیلے کھیل سکیں گے نہیں جب تک باقی پلیئر آپ پہ ساتھ نہیں ہوں گے کرکڑ کھیلتے ہیں ہاکی کھیلتے ہیں تو اس کے لئے ٹیم کی ضرورت ہے تو قرآن مجید سیکھنے کے لئے بھی ٹیم کی ضرورت ہے اکیلہ انسان کچھ دن کام کرے گا پھر تھک جائے گا پھر کہے گا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا شیطان کے قابو میں آ جائے گا شیطان اس کو کرنے نہیں دے گا لیکن جب ٹیم بنے گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ایک دوسرے کو انکریج کریں گے حوصلہ دیں گے کرو اور ایک دوسرے سے سیکھیں گے پڑھیں گے پڑھائیں گے تو اس سے کیا ہے سیکھنے کا ایک محول بن جائے گا اور انسان زیادہ سیکھ پائے گا اور ٹیم بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت برکت ہے اس کی خاص فضیلت ہے وہ فضیلت ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یتدارسونہو اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو انہیں کیا ہوتا ہے ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے نازلت علیہم السکینہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے وغشیتهم الرحمہ پہلی چیز سکینت سکون ملتا ہے ان کو کچھ لوگ کسی گھر میں اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں جمع ہو کر کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں درس دیتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں تو کیا ہوگا سکون ملے گا ان کو دنیا میں اگر آپ کو سکون چاہیے تو یہ عمل کر لیجئے نازلت علیہم السکینہ اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا وغشیتهم الرحمہ رحمت ان کو ڈھامپ لے گی اللہ کی رحمت ان کو ڈھامپ لے گی اور تیسا کیا ہوگا فرشتے ان کو گیر لیں گے اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ طرح اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرے گا کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں میری کتاب کو پڑھنے والے میری کتاب کو سیکھنے والے اور سکھانے والے تو یہ ٹیم کا فائدہ ہے یہ فائد کب حاصل ہوں گے جب ٹیم ورک ہوگا جب اکٹھے مل کر اس کو پڑھیں گے تو پھر یہ فائدے حاصل ہوں گے اللہ کی طرف سے سکون ملے گا رحمت ڈامپ لے گی اور تیسا فائدہ کیا ہوگا فرشتے اس مجلس کو گیر لیں گے اور اللہ تعالی نورانی مخلوق ملائکہ میں فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر اور تذکرہ کریں مل کر بیٹھنے کے مزید فائدے کیا ہیں ہر ایک اس میں طالب علم ہے اور طالب علم کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد خیرکم من تعلم القرآن تم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو ہر ایک طالب علم ہے اور پھر ہر ایک ٹیچر ہے کیونکہ آپ بھی مرسد پریکٹس کرتے ہیں آپ بھی یہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا وَعَلَّمَهُ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور ایک دوسرے کو یاد کروائیں گے جب ٹیم ورک ہوگی تو ٹیم کی پبندی ہوگی آپ بتائیں گے کہ آج ہماری کلاس ہے اس میں حاضر ہونا ہے اکیلے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تین چار دن آپ کریں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ سست ہو جائیں گے آگے نہیں کر سکیں گے تو مل کر بیٹھنے کے مزید فائدے کیا ہیں کہ ہمت فلان کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اگر یہ بچہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں تو ہمت بڑھتی ہے کوئی کمزور ہو تو کوئی بہتر تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی موقع ملتا ہے ایک کو نہیں آیا دوسرہ بتا دے گا ایک کمزور ہے تو اس کو دوسرہ سمجھا دے گا اور پھر سیکھنے کا ماحول ہوتا ہے کہ کلاس کے ماحول میں انسان زیادہ سکتا ہے حتیٰ کہ آوازوں سے بھی سکتا ہے اور مسابقت کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اس کام میں اس سے آگے بڑھنا ہے اور پھر گھر کی ٹیم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے اب اپنے گھر میں ٹیم تیار کر سکتے ہیں ایک صورت کو لے لیجئے اس کو یاد کیجئے اس لیسن کو لے لیجئے اس کو ایک ٹیچر بن جائے اور باقی سب اس کو سننے والے بن جائیں اس کے ساتھ پریکٹس کریں مردوں کی الگ ٹیم ہو مسجد میں ہو ارستاد بھی ہو خواتین کی الگ ٹیم بچوں کی الگ جی تو اس طرح سے یہ ایک ٹیم ورک سے جب یہ کام ہوگا تو پھر اس کام میں برکت بھی ہوگی اس کے فائدے بھی ہوں گے اور یہ مستقل بنیادوں پر چلے گا اور جب مستقل آپ قرآن کو پڑھنے والے سیکھنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی فرشتے آپ کے گھروں کو ڈھامپ لیں گئے اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کا ذکر کریں گے کہ یہ بندے میری کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اہم نے ان فائد المثالیں آحد کا رفض آپ نے سیکھا اس کا مطلب ہے قل ہو اللہ آحد اور لم یہ قرآن مجید میں 347 بار آیا لم یلت ولم یولت یہ آج آپ نے سیکھا ہے اس طرح ہمارے دس اسباق مکمل ہوئے اور ان دس اسباق میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ آپ نے کتنے الفاظ سکھ لئے ہیں 61 الفاظ سکھے ہیں جو قرآن مجید میں 26842 بار آئے ہیں دیکھ لئے کتنے زیادہ الفاظ آپ نے کچھ گھنٹوں میں سیکھ لئے ان دس اسباق میں 61 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے 26842 بار آئے ہیں اب آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے اس عمل کو کیونکہ قرآن مجید کے کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں 4500 الفاظ ہیں جو رپیٹ ہو کر تقریباً 78000 بار آئے ہیں تو اب یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے اللہ تعالی نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے اللہ حب العالمین قرآن مجید کو ہمارے سینوں کی ٹھنڈک اور نور بنا دے اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے والا قرآن مجید کو سمجھنے والا اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا اور قرآن مجید کو نشر کرنے والا اس کی اشاعت کرنے والا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے وَآخِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَاللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَا أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ